میں نے ایک پروگرم بھی کیا تھا ایک بھائی تھے ان کے بارے میں کچھ لوگوں نے لال ٹوپیو والوں نے ڈراما کیا تھا ان کے بارے میں کہوں گا کہ انہوں نے صدقہ کر دیا صدقہ حاصل میں میں نے کیا تھا لیکن میں نے کسی کو شوہ نہیں کیا تھا لیکن پھر بعد میں مجھے وہ چلانا پڑا میسیج بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیب ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں سے بھی بچ کے رہیں آج ہم دوبارہ بات کریں ناظرین ایڈم امین چودری کے متعلق کیونکہ گزشتہ روز ہم نے جب پروگرام کیا تو اس کے بعد رحمت کاکڑ نے ہمیں اپنا موقف دیا میں آپ کو ناظرین یہاں پہ کہتے ہیں کہ نیکی کر دریاء میں ڈال لیکن کچھ لوگوں کی ایسی نیکی ہوتی ہیں جو زندگی بریاد رہتی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ واش ٹائمز کے پلیٹ فارم سے میں ہمیشہ سے حق اور سچ کی بات کہتا رہا اور کچھ ایسے غریب لوگوں نے بھی ہمارے سے رابطہ کیا آج میں یہاں پہ الان اعلان یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی کسی غریب کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو جب ہم پروگرام کرتے تھے تو پہلی فون جو میں محصول ہوتی تھی وہ رحمت کاکڑ کی ہوتی تھی میں نے کل بھی پروگرام میں آپ کو کہا تھا کہ رحمت کاکڑ میرے لیے قابل اعترام ہے بھائیوں سے بڑھ کر رحمت کاکڑ کے ساتھ رشتہ ہے کیونکہ وہ جو بھی کہتا ہے ہم اس کی بات پر لبائی کہتے ہیں رحمت کاکڑ وہ شخصیت ہے ناظرین ہمارے اس یوٹیوب چینل میں بہت سے غریبوں کو میں نے پروگرام کیے تو ان کو اگر ان کی کسی سے مدد کی ہے ملکل چھپ چھپا کر کیونکہ رحمت کاکڑ منع کرتا تھا کہ خدا رہا میرا نام نہ لینا میری نیکی زائیں ہوگی لیکن آج پلیٹ فارم سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ رحمت کاکڑ کہ جب بھی کسی غریب کو کوئی مسئلہ بنا تو رحمت کاکڑ نے جتنی اس کی ستاعت تھی اس نے ان لوگوں کی مدد کی اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کچھ عرصہ قبل یعنی یہ تقریباً تین ایک ہفتے پہلے میں نے ایک پروگرام کیا تھا عرفان نامی سانگڑ کا رہائشی تھا اس کی والدہ بھی بیمار تھی والد بھی بیمار تھا فاکو پر وہ مجبور تھے تو رحمت کاکڑ نے جہاں پہ اس کی مدد کی تو ایک اور ایسی شخصیت میں یقین نہیں مجھے ہو رہا کہ وہ شخصیت بھی اس طرح ایک ایسے غریب مفلس لاچار شخص کی مدد کرے گی اس شخصیت نے ایک لاکھ روپیہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ عرفان ابھی زندہ ہے آپ عرفان کو فون کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ ایک لاکھ روپیہ اس شخص نے اس کی مدد کی اور اب ماشاءاللہ اس کا رمضان بھی اچھا گزرے گا جو کرائیکس کا ایشو تھا گھر میں جو فاکو کی صورتحال تھی وہ بھی ختم ہوگی یہ دیکھیں یہ وہ نیکی ہے کہ عرفان مجھے اتنا یقین ہے کہ عرفان نے جو دعائیں ہمیں بیجی وہ پھر قرآن مجید پڑھنا اور اس وقت اسے جو دعا کی کیونکہ اس شخصیت نے ہمیں منع کیا تھا خدا رہا میرا نام مت لینا لیکن رحمت کاکڑ نے بھی اس کی مدد کی اور اس شخص نے ایک لاکھ روپیہ جو عرفان ہے اس کے اکاؤنٹ میں بیجے تھے وہ ابھی زندہ ہے آپ اس سے پوچھ بھی سکتے ہیں خیر آدم عمین چودری نے الزام لگایا تھا کہ جی رحمت کاکڑ تائر نصیر کے نام پر پیسے لے گیا اور اس حوالے سے میں نے رحمت کاکڑ کو دو دھائی ماہ پہلے بھی کہا تھا میں نے نام نہیں ڈسکلوز کیا تھا میں نے اسے یہ کہا تھا کہ رحمت بھئی افسوس کی بات ہے کہ آپ نے بھی مجھے بیچا تو رحمت کاکڑ نے کہا تھا کہ آپ اس شخص کو میرے سامنے لاؤ جو جرمانہ کہا ہوگے ثابت ہو جائے گا تو وہ میں جرمانہ دوں گا لیکن ایڈم عمین چودری نے جو چلاکی کی کہ ہمارے سے چیزیں لے کے وہ مختلف گروپوں میں اس نے شیئر کرنا شروع کر دی اب وہ اسے ایک ایگزیمپل تو ہے اب وہ گندی ایگزیمپل ہمیں دینا نہیں چاہتا لیکن مجبور ہوں پھر بھی رحمت کاکڑ نے اس حوالے سے اپنا جو موقف دیا اس نے جو میں وائس نوٹ دیجا وہ میں وائس نوٹ چلا رہا ہوں آپ دیکھیں اس کے کو قبول کرے گا تو ایڈم عمین چودری کے لیے ہمارا پلیٹ فارم حاصل حاضر ہے اسلام آباد رول پنڈی جہاں کہے گا ہم حاضر ہو جائیں گے رحمت کاکڑ حاضر ہو جائے گا تمام نیٹورکر جو رحمت کاکڑ کے ساتھ جڑے ہیں وہ بھی حاضر ہو جائیں گے لیکن ایک کمپنی کا مالک اس طرح ایک ایسے نیٹورکر کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ جو غریبوں کی مدد کرتا ہے اس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی آپ کے نام پر چوبیس لاکھ رپیہ رحمت کاکڑ مجھ سے لے کے گیا تاکہ آپ کا مو بند ہو سکے تو رحمت کاکڑ نے اپنے موقف میں کیا کہا یہ آپ کو وائس نوٹ سناتے ہیں اسلام علیکم تیر بھائی کیسے ہیں خیر سے تیر بھائی آپ کا ویڈیو مجھے موصول ہوئی ہے آٹھ بچ کے ایک سے دو کمیٹ کے درمیان اور ویڈیو سننے میں مجھے پائیں دس منٹ لگ گئے اور میں آٹھ بچ کے پندرہ منباب کو موقف دے رہا ہوں میں نے پہلے بھی چیز سنی تھی لیکن مجھے کیلئے نوردیک انصاب نے بات کی ہے الحمدللہ اس رب کا بڑا حسان ہے کہ امیشہ نیٹورک مارکٹنگ کو اپنا جان اپنا مال اپنا وقت دیا ہے کسی کا باپ بھی یہ ثابت نہیں کر ساتے کہ میں نے کس سے ایک روپے لیا ہے امیشہ دیا ہے صرف اس لیے دیا ہے کہ لوگوں کی روزگار چلتے رہے کمیٹی چلتی رہے الحمدللہ ہر سیو میرا کرازدار ہے جس کا اپنا نام لیا نا یہ شخص بھی میرا کرازدار ہے اس کو پتا کہ کتنا کتنا قرضی سے میرے دینے اور لیکن اگر میرے نام پر تیر بھائی آپ مجھے بہت اچھا درکت جانتا ہے بہت قریبی سے آپ مجھے جانتے ہیں کیونکہ تیر بھائی کہ اصل سے خطہ نہیں بین اصل سے وفا نہیں تیر بھائی پانچ سو بندہ پنڈی اسلامباد پشاور کشمیر پانچ سو بندہ یہاں آئے گا دینر میں رکھوں گا اور اس کو آپ بلاؤ گے اور میں اس سارا ایکسپینس دوں گا اور آپ کے چوبیس لاکھ روپے وہاں ٹیبل پہ دیکھ کے جاؤں گا پانچ سو بندوں کا دینر کا بل بھی میں دوں گا اگر میں گلٹی ہوا کیونکہ انسان کا آج کار کوئی بروسہ نہیں ہے صبح صورت و مسلمان رات کو صورت و مسلمان صبح اٹھے گا ہندو علف نامی کے اوپر میں ہاتھ رکھوں گا یہ شخص بھی ہاتھ رکھے گا کہ اگر میں نے آپ کے پیسے دینے ہوگی نا تو میں وہاں دیکھ جاؤں گا اور علف نامی کے بعد پھر وہاں آٹنگ ہوگی کہ کون وفادار ہے کون گناہگار ہے کون کس شخص نے چوری کیا کس شخص نے پیسے لیے کس کے نام پر وہاں آٹنگ ہوگی لوگ بھی گوائی دیں گے کہ میں نے ایسا کام کیا 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 نہیں کیا لیکن تاہر بھائی پانچ سے لے کے آٹھ لگتے کا جو بل بنے گا ہوتل کا وہ جو شخص گلٹی ہوگا وہ دے گا اور سب کے سامنے ماں بھی بھی مانگے گا اور آپ کے نام پر جو چوبیس لاکھ روپے نے ہوتل لیے وہ ٹیبل کے اوپر دے کے جائے گا تینکیو تاہر بھائی ناظرین یہ رحمت کاکڑ صاحب جو میرے لیے قابل عزت ہے قابل عطرہ میں محترم ہے کیونکہ میں ان کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں اچھا اب ناظرین آدم عمین چودری کا ایک انٹرویو میں نے کیا تھا اس کا موقع جاننے کے لیے تو اس نے ایک لال ٹوپی والی بات کی تھی تو وہ لال ٹوپی میرے حیال سے اس نے رحمت کاکڑ کو جو ہے وہ کہا تھا کیونکہ اب ظاہری بات ہے پورے نیٹ وارک انڈسٹری میں لال ٹوپی تو صرف رحمت کاکڑ صاحب پہنتے ہیں تو اس وجہ سے آدم عمین چودری نے اس ٹائم وہ انٹرویو بھی بھی یوٹیوب چینل پہ ہمارے پڑا ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیں پھر ایڈم عمین چودری نے کچھ نیٹ ورکرز کو اور کچھ اس کے خاص خاص لوگوں کو ایڈم عمین چودری نے یہاں تک کہا تھا جی کہ تائر نصیر کو میں نے پیسے دیا ہے ایڈم عمین چودری صاحب تائر نصیر بھی حاضر ہے رحمت کاکڑ صاحب بھی حاضر ہیں اب ہمارا چیلنج ہے کہ آپ یہ الزام ثابت کریں گے اگر ثابت نہیں کریں گے تو آپ معافی مانگیں گے اگر معافی نہیں مانگیں گے تائر نصیر آپ کے خلاف ایڈم میں جائے گا اور بتا کے جائے گا جس طرح آپ نے تو ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ اٹھائیس مارچ کو آپ تمام ایم ایل ایم کمپنیز کے متعلق جا رہے ہیں اداروں کے پاس تو کس حیثیت سے اداروں کے پاس جائیں گے کہ کیا ایک نیب زدہ شخص اب دوبارہ ایک برواگ انکلیو کے نام سے ایک ہاؤزنگ سوسائٹی کا پروجیکٹ ہواوں میں لانچ کر رہا ہے وہ شخصیت دوسری کمپنیز مالکان کے خلاف نیب یا ایف ای اے میں جائیں گے اور کہیں گے جی کہ میں نے تو جو فراڈ کرنا تھا کر لیا اب یہ لوگ بھی فراڈ کر رہے ہیں لیکن ایڈم عمین چودری صاحب اگر آپ یہاں سے صاف ہیں تو آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا لیکن اگر آپ کے یہاں اس دل میں ہلکی سی بھی میل ہے تو آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکیں گے اگر آپ اپنے موقف سے ہم اگاہ کریں گے تو ہم اس کو بھی چلائیں گے جن نیٹ ورکرز کا جن کمیشن ایجنٹوں کا میں نے بتایا اگر آپ کہیں گے تو اگلے پروگرام میں ان کے نام بھی ڈسکلوز کر دوں گا کس کس شخص کو آپ نے کیا کیا کہا اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ